السلام علیکم آئی یوٹیوب کیسے آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور بس آج کا vlog start کرتے ہیں welcome to my new vlog اگر میمونہ خان vlog پسند آتا ہے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میمونہ خان آج لیکن کیا بناتی ہیں آج ابھی تو صبح ہوئی ہے آج صاحب آفس جا چکے ہیں میں تو یہ بے ٹھیک نہیں تھی تو میں آج vlog start میں ان کی آسو باویں اور ان کی جانے کے بعد میں سو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں vlog start کرتے ہیں اور پھر دیکھیں آج بچوں کو ناشتہ کر رہتے ہیں اور دیکھیں اچھا میں کیا بناتے ہیں اور آج کا کچھ سا خاص شاید vlog نہ بن پائے گا کیونکہ آج میں آج کہیں بھائی جانے کبھی نہیں آج گھر پہ رہیں گے گھر کو ٹائم دیں گے چونکہ آنے کے بعد اپنی خاص کچھ میں نے کام کرے نہیں آج لانڈری کا بھی کام ہے وہ بھی میں نے کرنا ہے تو بس گھر پہ دیتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں اچھا سا آج میں نے سوچا میٹھا بنا لیں کیونکہ صاحب کہیں بہت دن ہو گئے میٹھا نہیں بنا ہے تو دیکھیں ہلکا کھلکا سا کچھ بنا لیتے ہیں میٹھے میں نا شام میں اور ابھی چلتے ہیں بچوں کو ناشتہ کر رہتے ہیں اور پھر سفائی کا سارا کام میں ڈانے والی ہیں اسے وہ بھی کروانا ہے اور لانڈری میں خود کرتی ہوں تو لانڈری کا کام بھی کروں گی اور پھر آپ سے ملتی ہوں میں تو سوچ تو میں نے لیا ہے کیونکہ میں اونہ خان بلوگ میں ظاہر کی باتیں کچھ نہ خاص تو ملے گا بنانے کے لیے تو میں نے سوچا ہی گا چگنی کی پاؤں بناتے ہیں وہ سوائیوں مہنگو کا ڈیلائٹ بناتے ہیں مہنگو سوائیوں ڈیلائٹ ہیں آپ کی مٹی لگ گئی کیسے لگی بھائی جن کے دوستیں گے رہا دیا آپ کو بس ابھی شام ہو گئی ہے اور بس عمر مدرسل سے آئے ہیں ٹوشن پہ ابھی نہیں جا لیں اگر سے کلاس سٹارٹ کروا ہوں گی تو عمر کو یہ ہو رہا ہے کہ ماما بس سمتھائے جانا ہے میں نے کہا چلیں تھوڑی دیکھ کھیل میں سلا نو بائک کیے جائے گی یہ تو دیکھو ہائی نہیں کہا ہے سلا ہائی کرو لگ جائے گی سلا پیچھے دیکھو یہاں پر کھائے کر دو میک کچھن میں آ چکی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کیونکہ ہم بہت ٹائم ہو گیا کچھ خاص ہو کہ کوکنگ ہوئی ہیں کل بھی مٹن بناتا تو بہت جلدی میں بناتا لیکن بہت اچھا بناتا آج میں نے کہا نہیں چلو آپ کو ایک پاپر اسی بھی دکھاتی ہوں میں مینگو آپ نے پلاؤ تو بہت دفعہ دیکھیں میری نا کہ میں نے الگ الگ ترہاں سے پلاؤ بنا کے آپوں کو دکھائیں گے لیکن آج میں نے کہا چلو مینگو کو بنا کے جو مینگو کا میٹھا بناتا ہے سمجھوں کے ساتھ بہت اچھا بناتا ہے میں نے بہت دفعہ بنایا ہے انہیں بھی بہت پسند دے اسے ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں تو سمجھوں کچھ اسے دودھ پر پکائیں گے بیسک بنائیں گے اور آپ کی مرضی یہ چینی ڈالیں کندرس ملک ڈالیں اس کے بعد میں ٹھنڈا ہونے کے پاس سب چیزیں جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی پھر ساتھ چلیں پیاز چڑھاتے ہیں چھولے کے اوپر چکن ساف کرتے ہیں چاور بھی ہوتے ہیں پلاؤ کی تیاری کرتے ہیں میں نے پیاز پھائے کریں پلاؤ کے لیے پلاؤ بناتے ہیں چکن کی آشت پس پیاز ہو چکے کچھ اس کو نکالیں گے اوپر کے لیے اور چکن ڈال دیں اس کے لیے اس کے اندر چکن جائے گا اور یہ میں نکال سکی ہوں اور یہ چیزیں آج جائے اس کے اندر چکن چلا جائے اور یہ اس کے اندر چکن جائے اور اس میں ڈال دیں اس کے اندر چاپے پلاؤ 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 دھائی اور گرم مسالے اور ہری میش ان سب کو مینے بلینڈر میں جو سمشن میں گھما لیا تھا پوری نہ دے اس کے اندر اب یہ پکنے کے لیے اب اس کے مسالے جائیں گے پھوڑا سا پکنے ہی شد ہو جائے پانی کچھ پلاؤ کے اس میں سپائس ڈالیں گے پھوڑا پانی اس کا ڈرائی ہونے لگیا ہے اور چکن بھی گل گئی زیادہ تھا تو ہم نے اس میں سپائس ڈ کر دیا ہے اب اس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد دیای میرے چاول ڈال دیا اس کے پر میں نے شبگ ہو دنکھ دیا تھا اب اس میں یکنی جائے گی یکنی میں نے پہلپی بین ہونی دکھی تھی اس کی اندر اس میں پہنگ گا میں کیونکہ تھوڑی بہت یکنی تھی تو اس میں پھاریک گا میں اب اس کے انتر جائیں گے کشاری میش اور یہ گرم مسالہ گرم مسالہ پہلے بھی ڈالا تھا لگے ابھی پھر ڈالنا تھا جائے پر جاؤں سبھی ہوتی ہے اسے ڈالنا ہے اور اب اس کے پر ہم ٹھکر لگا رہیں گے اور بس پھر یہ پکے گا یہ ہو گئی ہے پلاو تیار اور اور اس پہ مجھے اوپر پیاس ڈالنا تھے لیکن میں سوش آئی ہوں تھوڑے سے بھی ایسے ڈال دیتے ہیں اور کچھ ٹریک ادھر ڈال لیں گے تو بس اس کو دم پہ لگاتے ہیں اس کا چمچھ نہیں ڈالتی ہوں اس کا سوٹ پہ اسے ہو گیا فلیم اور اس کو دکھا میں نے تھوڑا سا کہ اوپر ٹریک ادھر جب سرف کریں گے وہ یہ بچوں کے لئے روٹی بنا لیتی ہوں اب آگئے جو بچے کھائیں گے پیس میں کھائیں گے وہ اوٹی کھا لیں گے پھر دودھ کو بالا چکا ہے دودھ اچھا سا پتر آئے بینے کا چلی میٹھا بنا لیتی جو بچے بھؤرک آپ نے بنایاں ہو ہوا یا نہ ہوا بہت اچھا بنایا تجربت ملپک کا فریش تھوڑا سا بھی آئے تھوڑا ملپک کا لیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے یہ میں نے لیے ریڈ والی جیلی اس میں نا دو جیلی ڈلتی ہے ایک تو مینگو ڈلتی ہے انا بھی ہٹو آپ گرم ہیں بیٹا اور مینگو یا اورنج یا پہنے پیل جو آپ کے پاس اوے لیے لو لیکن میرا بہت کونٹریٹی کم تھی گھر کے لیے بنایا تھا تو میں نے بس پیر ایک ہی جیلی رکھی ایک 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 دو جیلی چھوڑیں کونٹریٹی بھی میری بہت تھوڑی سی ایک کیونکہ زیادہ لوگ کھانے والے نہیں ایسو جیسے دو ہو چکا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا نا اور یہ جیلی بھی تیار ہو ہو چکے ہیں دیکھیں وہ ان کو کٹنگ کریں گے لیکن ابھی نہیں ڈالیں گے جب ساتھ کریں گے تب ڈالیں گے اب اس میں کرین جائے گی اور پھر میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریش میں رکھتوں گے اس میں کندینس ملک بھی ڈالتا ہے میں دباس تھا نہیں تو میں نے کہا چلیں جو ہے بس وہ ڈال لیتے ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر جیلی مینگو یہ سب بار میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں میں نے کرین ڈالی تھی وہ بھی آپ لو نے دیکھا اور میں نے چھوٹی چھوٹی سی چاپس کی ہیں اس کو سمجھو بارک بارک سے کٹیں اور یہ اس کے اندر جائیں گے کیوں نہیں جا رہے گے یہ اس میں کٹ کے تھنڈی ہو گئے نا اس لیے تھوڑی ڈالتی ہوں بہلا اس طریقے سے اس میں مکس ہوں گے جیلی رکھتے ہیں بھی نا اوکے آپ کی بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کی رکھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بنے گا بلیپ کریں بہت اچھا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند بھی آئے گا میں اکثر سمر میں جب ہی مینگوز آتے ہیں فریش تو ضرور ڈالتی ہوں یہیہوہنا سویٹ ڈیش آپ لوگ بھی اسڈی لائٹ کو ٹرائے کی جائے گا